نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا ڈیپ نالج میں آج ایک question نہیں ہے ایک situation ہے اس کو لکھر کہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری لڑائیاں بڑھتی کیوں ہیں ہماری لڑائیاں بڑھتی کیوں ہیں آج ان کی لڑائی اپنے friend سے ہوئی اور ان کی friend ایک point کے بعد اتنا خراب چیز پر اس کو تانہ مارا جو بہت abnormal ہے ان کی ممی کی ریتھ ہو گئی ہے تو اسی بات پر تانہ مارنے لگی اور پھر ان کو بھی غصہ آیا پھر لڑائی ہوئی تو ہماری لڑائی بڑھتی کیوں ہیں جب پھر لڑائی ہوتی ہے ہاں جب پھر لڑائی ہوتی ہے تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں لیکن ہم روکتے نہیں ہیں سپنے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں یا کسی ایسی situation میں ہیں جہاں پر ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں گاڑی چاہ رہی ہے کہیں بریک مارنے کی کوشش کر رہے ہیں بریک نہیں لگ رہا ہے ایک helplessness کی فیلنگ آتی ہے جب اوپر سے گر رہا ہوتے ہیں ہاں ہاں گئی اوپر سے گر رہے ہیں سپنے میں دو لوگ کی بیچ کی لڑائی شروع کہاں سے ہوتی ہے starting point کہاں ہے in fact اس کو میں لڑائی نہیں کہوں گا conflict کہوں گا اچھا کوئی چیز سامنے والے کو کرنے اور مجھے نہیں کرنے ہاں excellent جب سامنے والے کو کچھ کرنا ہے اور مجھے نہیں کرنا ہے بھئی affinity نہیں ہوئی جب ہاں دو لوگ کی بیچ میں جیسے جنوگا کہتی ہے اگر ایک جیسے thoughts نہیں ہیں تو friendship نہیں ہوتی courtship نہیں ہوتا devotion نہیں ہوتا love نہیں ہوتا لیکن ایک precondition چاہیے لڑائی کے لئے میں نے دکھا ہے میری life میں almost اب لڑائی ختم ہو گئی ہے ان سبھی لوگ کے ساتھ بھی جو وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو میں چاہتا ہوں ان سے کرنے کے لئے اسے مان لیجے میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں آپ میری بیٹی ہیں یا آپ میری student ہیں یا آپ میرے friend ہیں اور میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کریں اور آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو بھی میری لڑائی آپ سے نہیں ہوگی کچھ اور ہوگا لیکن لڑائی نہیں ہوگی لڑائی کے لئے precondition چاہیے دین گریجر ہاں کہ I should be willing to give away my my peace of mind میں ابھی پچھلے کچھ دنوں سے کئی لوگوں سے ملا جو ایک دم contrast میں ہیں from my nature میں اپنے آپ کو ڈالتا ہوں in the nature of people like Jindhu Krishnamurti یا Ramana Maharishi کیونکہ Ramana Maharishi جیسے لوگ ایسے تھے بچپن میں مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ گاندھی جی کیا ہم کر رہے ہیں انگریز ان کو مار رہے ہیں اور ان کو واپس مار ہی نہیں رہے ہیں اس کا نام تھا اس مومنٹ کا non-violence انفیٹ جب میں نے اس فلم میں دیکھا تھا گاندھی جی کو ڈھنڈے سے مار رہے تھے لوگ مجھے لگا تھا کم سے کم بچائیں تو اپنے آپ کو بچاتے بھی نہیں تھے لیکن بعد میں مجھے سمن میں آیا کہ یہ ایک الگ ٹائپ کی fight ہے جو باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے وہ اپنے اندر کی fight ہے اور یہ fight اور زیادہ clear ہوئی جب میں نے Ramana Maharishi کو سمجھا ان کے ہاں بھی ایسے ہی تھا نا کچھ چور لوگ آئے تھے چور ہی کرنے کے لئے آشرم میں ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو انہوں نے دے دیا جو بھی بلتے ہیں دو چار دس روپے ہے اور ایک دو چاندی کے برطن تھے لے جاؤ تو ان کے آشرم میں کچھ لوگ تھے جو ششے تھے ان کے بلتے ہیں آپ ہم کو بس permission دیجئے ہم ان کو صدار دیں گے ٹھیک کر دیں گے تو انہوں منا کر دیا اور جاتے جاتے ان لوگوں نے ایک دو دنڈے مارے بھی رمن کو تو ایک یہ group of people ہیں اور ایک group of people وہ ہیں جن سے میں ابھی recently ملا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر society میں اپنا دب دبا نہیں ہے لوگ آپ سے ڈڑتے نہیں ہیں تو آپ کو دبا دیں گے یہ question کیا important ہے کہ ہماری کسی اور سے بہن سے لڑائی یا argument کیوں ہوتی ہے difference of opinion ہاں difference of opinion ایکچولی میں چاہتا ہوں اس question کو میں اور ادھر لانا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی source ہے جس سے لڑائی ختم ہی ہو جائے opinion بالکل آپ نے صحیح کہا جب دو لوگ کی بیچ کے opinions الگ ہوتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی opinion ہی نہ ہو مجھے پڑھنے گے کہ جب ہماری state of mind ایک دم peaceful ہوتی ہے تو ہم argument نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کو loud سے کہا کرتے تھے کہ میری fight کسی سے نہیں ہوتی کیونکہ میں ہار جاتا ہوں ملتا ہوں تم جیت گئے بھائی سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف جب تک ہمارے لئے energy important نہیں ہوگی اور اس کو بچانا important نہیں ہوگا تب تک وہ والا point آتا ہی نہیں ہے کہ ہم surrender کریں یا سامنے والے کو سمجھیں کیونکہ ہمارے لئے تو اس کو جیتنا ضروری ہے نا اچھا ثابت کرنا ہے صحیح ثابت کرنا سر مجھے لگتا ہے جب تک دوسری چیز important نہیں ہوگی اس کو میں ایسے بولوں گا کہ اگر میرے من میں کوئی thought ہے اور وہ thought کو میں ابھی پکڑ کے رکھنا چاہتا ہوں جیسے آپ کہیں جانا چاہتے ہیں اور وہ thought میرے thought سے الگ ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں جائیں اسے شریش ہے سائیکل چلانا چاہتا ہے اور میں نہیں چاہتا یہ میرا thought ہے یا میں یہ مان سکتا ہوں کہ یہ thought ہے جب تک کوئی آدمی میرے opinion کے ساتھ میں لڑ رہا ہے تب تک وہ آدمی غلط ہے وہ کسی اور opinion کے ساتھ لڑائی کرے گا تو مجھے کوئی دکھت نہیں وہ opinion اگر میرا نہیں کسی اور کا ہے تو مجھے کوئی دکھت نہیں کوئی کسی کو خون کر دیتا ہے تو ہم کو کوئی دکھت نہیں ہے میرے کسی آدمی کو یا جان پیچان کو کچھ نقصان ہوتا ہے تو مجھے دکھت ہوتی ہے تو وہ جو thought ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی بھی ہے اور وہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتی ہے جو میرے اپینین کے حساب سے نہیں ہے تو اگر میں پیسفل رہنا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اس بچے سے نہیں اپنے کو اس اپینین سے الگ کرنا پڑے گا مجھے یہ accept کرنا پڑے گا کہ یہ زندگی کا فیکٹ ہے بڑی اچھی خوبصورت سی فوٹو ہے آپ ایک دیا جلائیے یا تو ماجس کی تیلی جلائیے اور اس کے سامنے ایک خوب بڑی سی ٹارچ لگا دیجئے تو اس کی روشنی گرے گی تو روشنی کیبل تیلی کی گرے گی اور فلیم کی نہیں گرے گی جو فلیم ہوتا ہے اس کی پرچھائی نہیں بنتی ہاں دیکھیں اس کی کیونکہ وہ لائٹ ہے جب لائٹ کے اوپر لائٹ گرتی ہے تو اس کی پرچھائی نہیں گرتی تو جب تک ہم اپنے اس کانشیس کو کسی فیزیکل ورلڈ کی باہر کی چیز کے اوپر فیگتے ہیں تب وہ بنتا ہے ایک ایگو یا تو اہنکار ہمارا چھوٹا سا کانشیس ہے جو چیزوں کے اوپر گرتا ہے اور اسی سے وہ چیز زندہ ہوتی ہے اب میرے لئے ایک کتاب مان لیجا آج کل میں ایلون مسک کو پڑھ رہا ہوں تو یہ کتاب میرے بہت امپورٹنٹ ہے جب نہیں پڑھ رہا ہوں تو رکھی ہے کوئی characters یا اس کے pages میرے دماغ میں چل رہے ہیں تب تک میرے لئے ایمپورٹنٹ ہے میں کہیں جاؤں گا کسی سے بات کروں گا تو میرے بات چیت میں بھی ایلون مسک نکل کے آئیں گے تو primary precondition یہ ہونی چاہیے اگر ہمارے کو کسی سے لڑائی کرنی ہے نہیں ہوتی تو جو آدمی peaceful ہے اس کا کسی thought کے ساتھ یا opinion کے ساتھ یا کسی بھی idea کے ساتھ میں کوئی بہت دوستی نہیں ہے سارے thoughts ہیں لیکن جیسے ہی اس کی life میں جب تک جو میں چاہتا ہوں وہ ہو رہا ہے میں خوش ہوں لیکن جیسے ہی وہ ہونا چیز چاہتا ہوں جو جو reality کے against ہے اب وہ بڑی مشکل ہے کیونکہ reality وہ ہے جو ہو رہی ہے اور میرا من چاہتا ہے کچھ اور جو نہیں ہو رہا ہے دیکھ ایک سی چیز ہے آپ لوگ یہاں آئے مجھ سے جا رہا یا کہیں اور جا رہا تو ہرٹ ہوں گے آپ کا ہرٹ ہونا آپ کے mind کے اندر ہے لیکن جو سچ میں ہو رہا ہے اگر ہم جا رہے ہیں تو وہ تو fact ہے میں کسی سے بہت پیار کرتا ہوں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں وہ یا تو مجھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا اس کی death ہو جاتی ہے یا وہ میرے ساتھ رہتا ہے پھر بھی اب وہ ویسے بیہیو نہیں کرتا جیسے وہ ریالیٹی ہے وہ جو ہے وہ ہی ہوا ہے اور اچانک سے ابھی کسی دن پہلے جان پچان کے بھائی صاحب ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ڈیورس کا ٹائم چل رہا ہے بھی ڈیورس ہوا نہیں ہے تو خود ہی بولے نہیں تھوڑی بہت میری بھی گلتی ہے تھوڑی بہت میری گلتی کیسے ہے میری شادی ہو رکھی ہے اور میں کسی کے ساتھ میں بلتے ہیں سیکشوال ٹاکس تو نہیں کر رہا تھا میں من بات اپنی وائف سے نہیں کر رہا ہوں یہ فیکٹ ہے اور کیوں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جب میں وہ باتیں بولتا ہوں اور جیسے گریما نے کہا ہمارے mind کے thoughts جب match نہیں کرتے ہیں تو clash کرتے ہیں میں نے کہا کہ 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 گھومنے جانا ہے اور میری وائف کو جہاں پا رہا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں دوستی ہو گئی اور وہاں پر دشمنی ہو گئی لیکن اس ساری کنڈیشن میں میرا بہت strong fixed identification ہے اپنے ideas کے ساتھ میں کہ میں باہو بلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں اس کیوں نہیں مانی میری بات اور جن گھروں میں لڑائی نہیں ہوتی ہے وہاں پر بہت آسانی سے wife اپنے husband کی چیزوں کو like کرنا شروع کر دیتی ہے اور husband کو بھی لگتا ہے کہ میری wife کو یہ پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے یہ کوئی زور جبست نہیں ہوتا basically یہ دو لوگ اپنے ideas کے ساتھ نہیں fixed ہوتے ہم reality کے ساتھ fixed ہوتے یہ میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ جن چیزوں کو مجھے لگتا ہے کہ وہ ناراض ہوں کیونکہ میری family کی ہیں میری چیزیں ہیں وہ اس کو پسند کرنا شروع کر دیتی وائس ورس اگر انہیں کوئی چیز بہت strongly اچھے لگتی ہے جیسے ان کو گھومنا اچھا لگتا ہے تم ان سے بوچ رہی چلوگے تم جہاں میں جاؤں گا پھر میں نے چپ کے شریش کو بلا اپنی بیٹے کو مامی کے ساتھ گھومنے جانا پڑ رہا ہے تو ہنس رہا تھا شادی کی تو نبھانی تو پڑے گی تو میں شریش کو اس لئے بول رہا تھا اپنے بیٹے کو تاکہ اس کو خراب نہ لگے کہ پاپا امی اکیلی گھومنے جا رہے ہے جہاں جہاں جانا چاہتی مجھے اچھا لگتا ہے مجھے یہاں پر رہ کر کے ویڈیوز بنانا بچوں کو پڑھانا ہماری جو آئی ہے اگر پیس ہے تو وہ ایک ہی چیز رہ سکتی ہے کیونکہ پیس کا ہونا میں نہیں ہوں والی ہوتی 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 نہیں ہوتی 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 جب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں as a seed for as a seed جو کی ہر کسی کے اندر ہے میں میں نے کچھ سالوں میں اپنے mind کے ساتھ میں کام کیا ہے اپنے eye center کے ساتھ اور میں وہی چاہتا ہوں جو سب لوگ چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں خوش رہنا اور میں خوش رہ پاتا ایسے اگر میں کہیں wife کے ساتھ گھومنے گیا ہوں اور مجھے وہ پسند نہیں ہے پھر بھی مجھے پسند آجاتی ہے میں اپنے mind کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور جو آدمی اپنے mind کے regulation میں ہوتا ہے وہ free بھی ہو سکتا ہے تو usually آپ اگر صحیح کار نہیں ہوتا ایسا لیکن جو انسان کے لیے priority ہے کہ he wants to become free تو اس کو یہ تو آپ کو بچہ چاہیے تو بچے کے لیے نو مہینے تک پیٹ بے رکھنا پڑے گا یہ condition ہے اگر آپ کو خوش رہنا ہے peaceful ہو نا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو ایک normal آدمی ہوں میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا آپ کو کام کرنا پڑے مالی جب میں پڑھائی کر رہا اور میری دوست مجھ سے مجھے پریشان کر رہی ہے تو میں ہوتفولی اگر میں سینسز میں ہوں تو میں بک بند کر کے پہلے اس کی بات سنوں گا کیا ہے کیا بات کرنا چاہتی سننا چاہتا ہوں جیسے میں کار میں بیٹھا ہوں اور یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور ان پہ کچھ بات بولتی ہیں تو ہم لوگ اکثر ایسی کرتے ہے اس کو کام کو روک دیا اور اس کو دھیان سے سنا اس کی بات پھر اپنے کام میں لگتے لڑائی ہوتی ہے جب مجھے لگتا ہے کہ میرا آپ کے ادھکار ہے ہیں کہ جب میں دکھی ہوں تو میں جا سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں وہ بھی میرے پاس آ سکتی ہے اور یہ جب تو جب بھی آپ کو لگے کسی کے ساتھ میں بحث بن رہی ہے don't give your mind to your thought only your thought کہ میرے حساب سے یہ چیز مجھے چاہیے تو مجھے ابھی چاہیے میں نے بہت سی گلتیاں کی ایسے میں میرے بہت فائننشل لاؤسز ہوئے ہیں میرے ریلیشنشپ بہت خراب ہوئے ایسے کہ اگر میرے من میں کوئی چیز ہے کہ مجھے یہ چاہیے تو مجھے یہ چاہیے اس کی وجہ سے جو فیکٹ ہے جو لائف ہے جو پوری دنیا جس طرف موو کر رہی ہے وہ مجھے مل نہیں پاتی آپ نے بہت پیاری کہانی ہے شاید سنی ہو دو تن کے تھے وہ دونوں ندی میں بہہ رہے تھے سنو ہے نا تنے سنو سنو ہے گریمہ آپ ہوریزونٹلی بہہ رہا تھا ایسے تو تھوڑا آرڈ ہے ہوریزونٹلی ندی میں ایسا تنکہ بہہ گا نہیں اور ایک تنکہ بہہ رہا تھا مطلب جس ڈیریکشن میں پانی جا رہا ہے اور یہ دونوں تنکے بات کر رہے تھے تو جو تنکہ ہوریزونٹل تھا پتہ کیا بہلا تھا میں بہنے اگر میں بہا رہا ہوں تو تُو کیسے روکے گا تو جس کو لگتا ہے کہ نہیں میرے من کی ہوئی وہ والا تنکہ ہے تیری کیا اوقات روک کے دکھا اور جس کو لگتا ہے کہ نہیں میں تجھے روک دوں گا تو وہ تنکہ والا ہے جو ریالیٹی کے ساتھ فائٹ کر رہے میں میں نے اس کو آج کل ہمیشہ دیکھا ہے جب لوگ بات کرتے ہیں کہ دب دب ہونا چاہیے ایک آدمی کو کونسی قویتہ تھی نا کہ اس ساپ سے کوئی ڈر تا نہیں جس کے پاس زہر نہیں ہوتا یا ففکار نہ آنا چاہیے ساپ کو لوگ کو ڈران آنا چاہیے but overall you get disconnected from the real life اور جو آدمی reality کے ساتھ جاتا ہے نا وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا اس میں کوئی konflikt نہیں ہوتا میں بول رہا ہوں کہ آپ کم سے کم دیکھو تو کیا چل رہا ہے جو ہے اس کے ساتھ رہ لو آپ کے ساتھ اگر کوئی بحث کر رہ ہے تو آپ کو کچھ بات کرنا چاہتا ہے اگر ہم بھی مجھ سے کہتی ہیں کہ مجھے US گھمنے جانا ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ میرے کو ایک opportunity دے رہی ہے مجھ سے بات کرو اور مجھے help کرو سمجھنے میں میری life کو آپ اگر میں اپنے husband کو جا سکتی past میں اور میں سمجھا سکتی کہ ہم یہاں سے ہٹ کے کہ اور چلے جائیں تو it could have been better life ہم لوگ یہاں جو بھی کام دھام کرتے ہیں almost everything we talk ایسی کوئی چیز جو ہم بات نہیں کرتے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم بات کرتے تو جب بھی کوئی آدمی آپ سے ناراض ہے اس کو پتہ نہیں ہے but he wants to talk وہ confused ہے اس کے ایک طرح بات چیت آدھی بات چیت بات بات چیت اگر اگر بات چیت نکلے گا وہ کیا ہوگا پارش ہوگا اگر آپ کی بات چیت آپ کی فرینڈ سے ہو چکی ہوتی تو آپ اس کے بات 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 چیت ہوئی جو کمپلیٹ نہیں ہو پائی بہت خراب experience تھا اس کو نام دیا لڑائی اور اب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کل بھی سوچیں گے پرسو بھی سوچیں گے ہو پڑھنا چاہتی تھی but actually she was not disturbing you she wanted to speak to you talk to you get your mind جیسے نہیں بہت بار ممی پریشان ہوتی تو مجھ نکالو اس پریشانی میں سیاش choice less awareness کے نام dkbrains ڈاٹ کام پہ آپ آئیے تو آپ کو سیریز ملے گی ہم نے سارے سیریز کا کاسٹ بہت سستہ کر دیا آپ کے لئے تو آپ اس نمبر پہ کانٹیٹ کر کے یا directly dkbrains ڈاٹ کام پہ جا کر کے اپنا course choose کر سکتے ہیں اور start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے